السلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک رندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یو پتر ہے تورییاں لگائی ہوئی ہیں میرچان تے کریلے بھی لائے ہوئے ہیں سویرے سویرے منڈے دی ہوگی لڑائی ہیں پاکستان میچ کی ہرگی آج ساری دیاری میں لڑائی ہیں ہونی ہیں بات تو سیئے سوری مہنگائی انک ہوگی ہیں کہ یار لوگ آپس دے بچی لڑائی ہیں یہ سودہ سے سارا ہی بیج لیا ہے تقریباً تورییاں بچی ہیں مرچان سو روپے کلو نبی روپے کلو ایسے ایک سو سکت بیاں چال دیاں بیاں اب بچے دیکھو جی ماشاءاللہ یہ بھی بیلے ہو گئے ہیں ہر کوئی اپنے کاردہ کفیلہ جڑا کو دو تین سو باجدہ بچارے ایک ماہ کے چلے جن دے ہیں غریب عوام ہے گی ہے کی کرے یار کراندے خرچے نہیں چال دے شباہ صاحب آجو ہوتل آڑے آئے ہوئے ہیں سمانے نا نے بھی خرید لیا سارا یہ تو سینہ دے ہوتل دے ویزر کرو بھورے والا روڑ دے وارس ہوتل پاپپے تے جاں آنگے تیل چھل کو آنگے موڑکے کر آنگے ناشتہ رکھنی موڑتے دیکھا ہیں گوشت بغیرہ کوئی کیپ کاؤنا ہم آجے اسلام درجی رہنہ رابدہ نام بھیلہ ہو گیا لکسا بھی بیٹھے ہیں زمان سا بھی بیٹھے ہیں سارے بھیلے ہو گئے ہیں سوڑے مہنگے مہنگے ہونڈا س دن زیادہ تیجو گیا لکسا بہتدار منٹیٹ ہوگی کر رہے ہیں پھار دے وبرہیا تو پھرمانپھ TOڑے روڑو ڈ تھا بھینگان وڑکے آتے تقریبا سینہ تھی تھتی کے لوگ تو بھینگان ہنا بھگر بھینگان ہواones انغرگ وڑکہ ڈھل ہوگے بہت مہنگے پندرہ سوڑا کو چونہوں lain سوڑ پنڈ ڈiąڈی اس کے لئے بھین گے یہ کریلا پارلے پاس سے لگا ہویا ہے موڑ کے پاہاں آگایا ہے گوشت دا ریٹ آجے دیکھو جی چار سو اسی ریٹ آجے گنڑوں کو بھی تی روپیے کاٹ ہے گا مانے کو آیا ہے آب در مان چکن شاپ گوشت سونا مڑھون دے گوڑ گوڑ آب دی مرضی دا بلی سکون کر رہی ہے راجہ فیصل آؤ دیکھو جی کھاتے بنا رہے آبا ہونو نہیں پتہ ہوڑی ویڈیو بان دی پہی یا بنائی جا بھی کھاتے ناظرین کھرے لے دی بولی ہو گئی ہے شروع تے ہشی ہونا تقریبا بے دیا گوڑی کنے گا بے دا شاپر باچ دساں گے کھرے لہا تڑا تڑوے کر رہا تے دیکھو جی آر تے کھلویاں گھا رہے کھلویاں گھان دا ٹیم ہے ڈیلی دی ایک دو تین کھلویاں کھان دا یا رہا دیکھو ماز پڑھ کے تے ہون باہر نو نکلے یا تے سورج جڑا با گروب ہون دیا با تھوڑے ٹائم رہ گیا با تے موسم خوشگوار ہو گیا ہوا چال دی پہیا دیکھو پتے ہر رہے نہیں میندہ جڑا زور آؤ ٹوٹ گیا با پاکستان انڈیا دے میچ دے بیچ ڈیلی دے چیز نو دیلنی کرن دیا میچ پاکستان کدھی بھی نہیں ہار دا سی گا اگر تھوڑا ہے تے جربے دے نال بھی چال دا تی ان تجربہ ہی سی کہ بھر آزم نو تھوڑے کپتانی بھی بیچ ردو بدل کرنا چاہی دا سی یہ گالتے ہیں جدو شاہین شاہ فریدی نے پہلا آؤر کرایا پور تے لگ ریا سی نا سپیٹ آرہی سی نا سویں گا آرہی سی تے لگ دا پیاس بھی ان سکور پینائی 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 دے نسیم شاہ اوبر کروانواز تے آیا با تے نسیم شاہ دا اوبر دیکھ کے محسوس ہو رہا سی کہ بھال بھی سویں گ ہو رہی سی کہ بھال انی سویں گ ہو رہی یا تے بکتان لیا سکتا تے ہویا بھی اس طرح کہ بھال دے اوبر دے وی دو تین کیچ بھی چھٹے ہیں لیکن نسیم شاہ نے چاہی دا واک بھی تھوڑا یانا ہے گیند اگے رکھنی چاہی دیئے تھے کر کے بھالا تے نہیں ہے میرے کو میں خود ایک آر رونڈر ہے گا ماں بولنگ کروالنہ ماں جڑے لوگ رکڑنوں سمجھ دے آؤ اپڑا کمنٹ دے ویچھ بھی داس دیو کبھی میں گال صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں مشاہ جڑا ہے وہ بولنگ کر آ رہے ہیں وہ بہت پچھے ٹپ راکے ہو ریاں گیندہ آیاں جا رہی ہیں ماں انہی اچھی جا رہی ہیں ہائیڈ دے ہوتے اوہ روح شرمان ساریاں گیندہ چھڑیاں یہاں تے نسیم شاہ دا سوینگ بھی ہو رہے ایسی بال تے کامیاب سی لیکن دیکھنا ہے چاہی دا بھی تین سو پینٹ تین سو پنجا سکور جدو انڈیا نے مار لیا وا تے تسیے دیکھو کبھی فیفٹی پرسانٹ تے تسی سکسٹی پرسانٹ میچ ہر گئے ہو ہرتے گئے ہو انہا پریشر رائز میچ سی گا انہا سکور نہیں باندھا ہوں دا لہن اتھے ایسی کبھی جا کے بابر آزم جڑا کپتان سی نا دریسنگ روم دے وچ جا کے اے ساریا نہ گال کر دا کہ یار دیکھو سکور بہت زیادہ ہو گیا اے چیز نہیں ہونا آسی اگر وکڑ روکاں گے تام ہی وکڑا جانیاں گالا بھی ہی میں ہیں وکڑ روک کرنے چکران جے سارے آوڈ ہوئے ہیں بالنگ جڑی انڈیا وہاں صحیح قرار رہی سی انڈیا بیلکل سامنے ٹپ راکھ کے باہر نویں سوینگ کر رہی سی اندر نویں سوینگ کر رہی سی بابر آزم بیلکل صحیح بیٹ لے کے ہے وہاں ہرتے کے پانڈیا دی گین تے صدہ بیٹ لے کے ہے لیکنو دی گین تے پخان دے ہی تقریباً ٹھیک تھاک سوینگ ہوئی ہے اندر نو موڑی ہے تے وکڑا جے جاوز جی تے اے دے چے بیسٹ مین دا کوئی قصور نہیں بابر آزم دا بابر آزم نے صدہ بیٹ رکھا کے بھی سوینگ ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی لیکنو تھوڑی بھی سوینگ ہوئی دیکھ پڑی اس طرح ہی ماملہ کا اوڈ ہویا باہر تھوڑی سوینگ ہوئی باہر نو ایج لگا بلکل بیٹ دے کوڑ ہی انہیں گین دی تی تے ساڑھے بولر کران دے بہت پچھے ٹپاں تو اس پر ہی ناگے دیا ماما او چھاڑ دن دے بالا زیادہ خطرناک جڑی بالا نا ہمیشہ بیسٹ مین نو او ہی ہندیا ٹپ کھا کے جڑی اندر نو آن دیا پاکستان جیت ساکتا سی تھوڑی یہ حمد دکھانی پہنے سی پاکستانی وام کوئی بڑی دلیر واما وڈ نہیں دینا سی تیم نو کے یارے میچ ہار گیا ڈھر کوئی گال نہیں سکور واجدہ ہوندہ لیکنو ہون انہا سکور واجدہ گیا دیس دا پیا پاکستان میچ ہار گیا اب رازم سارے بیسٹ مین بولرہا نو کہن دا ڈھی جانا وہاں پیچھ تے تک وارڈیا ترہا ٹوٹے کے پہنجو ڈھی جانے نہ دے چوکا چھکا جی میں بھی سپیڈ نہ کھلو تیز کھلو کوئی بال نہیں روکنی چاہے اسی سو سکوراں تے آؤٹ ہو جئے پا میں ڈیڑھ سو تے ہونو ہی تے ایک سو ٹھائیاں تے آل آؤٹ ہوئی گئی ہے تے تسی ایک سو ٹھائی سکور سی ہے جو بھی سی گا تے انہوں اپنا تیزی نہ کھیل دے ہو سکتا تی ڈھائی سو یا تین سو دے قریب اسی لائے اندے ہو سکتا تے ہی انشاءاللہ میں اچھا بھی جیس جانا سی ڈھی دا لوگ اتھے کار دے ہیں ختم تے دعا کار دے ہیں آج انڈیا اوہ ہی انڈیا دے ٹیم اجڑی آج ایک سو تقریباً ستاسی خاسی کے نبی سکورا آل آؤٹ ہوڑن پھر دی پہ یا آٹ آؤٹ ہو گئی سی ہونا دے تے دیکھو وہی تے آکر کھیلی رہے سری لنکاڑے ماری ٹیم ہو ڈھی دے دیا سری لنکا نا مائے جیسے لے کے نا جیلا مائے چاگر انڈیا ہی جتے گی تے پاکستان لے بہتر ہو جے گا کہ تاکہ سری لنکا نو گلا مائے چھراوے تے فینل ڈھی دیا نا کھیلے اگر آج سری لنکا جیسے دیا تو چار ہو دے ہو جنے ہیں ڈھی دیا نے بھنگلہ دیش رہا تی چار ہی ہو دے ہو جنے پھر پاکستان نو چار کار نواز سری لنکا ہرانی پہنی ہیں ڈھی چنگے ران ریٹ نا ہرانی پہنی ہے یہاں پھر پاکستان نو نقصان ہو سکتا دا گے ہو سکتا دا ہونو ڈھی دیا سری لنکا ٹارگڑ دوے تے پہنٹیاں ہو رہاں جی پورا کرنا پا بے چالیاں ہو رہاں جی پورا کرنا پا بے سواسطے ڈھی دا میچ جڑانے انڈیا جیتے تاکہ روڑا ہی ختم ہو جوے پاکستان سری لنکا نو جیتے گے فینل دے بے چا آلی بے ڈھی دیا سرکرائب کیتا ہے اللہ تعالی انہوں نے دنیا آخر دیا ساریاں خوشیاں تا فرمائے تے اگر کوئی نوے لوگ دوستا میرے چینل تے نوے آئے ہیں انہوں نے غزار شاہ پیلا کے میرے چینل نو ڈھرکرائب کر دیا چینل دا نام پیو پتر تے اللہ تعالی تا نسواریاں خوشیاں دنیا آخر دیاں اتا فرمائے تے پاکستانی نارے دے نال کردیاں انڈ تے پاکستانی نارا لائے پاکستان میرا پاکستانی نارا لائے پاکستان بزرگ کچھ ساری پاکستانی تے پاکستانی ن scroll